ویلکم ہے آپ سب کا کندلی بھگیا کے آج کے اپیسوڈ میں تو آج کے اپیسوڈ کچھ یوں شروع ہوتا ہے جب شیرلین ماہرہ سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں گئی تھی جس پر ماہرہ کہتی ہے کہ وہ تھوڑی انجوائیمنٹ کرنے گئی تھی اور اسے بہت مزا آیا یہ کہہ کر وہ بیٹھ جاتی ہے اتنے میں وہاں سے کرن اور رشب بھی ہال میں داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو آتا دیکھ کر شیرلین اور ماہرہ بہت حیران ہوتی ہیں دادی یہ کہتے ہوئے جاتی ہے کہ وہ راکھی کو فون کر کے بلاتی ہے کیونکہ اسے کتھا سننا بہت پسند ہے پریتہ ہال میں داخل ہوتی ہے اور چلتے ہوئے کچھ بہوش سی ہونے لگتی ہے پریتہ کی ایسی حالت دیکھ کر سب دوڑتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے اس کی طرف بھاگتے ہیں رشب ڈاکٹر کو فون کرتا ہے اور کرن پریتہ کو کمرے میں لے جاتا ہے شیرلین اور ماہرہ دونوں دروازہ بند کرتی ہیں اور آپس میں بات کرنے لگتی ہیں ماہرہ پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے جس پر شیرلین کہتی ہے کہ اسے آخر آج اپنی پسند کی چیز مل ہی جائے گی کیونکہ اس نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے کہ اب پریتہ اپنا ورد پورا نہیں کر سکتی اور جو بیوی اپنا ورد پورا نہیں کرے گی وہ مزید کرن کے ساتھ نہیں رہ سکے گی جس پر شیرلین کہتی ہے کہ وہ واقعی اپنی ماں کی کی گئی پلاننگ سے بہت امپریسیو ہے کیونکہ اسی پلاننگ کی وجہ سے وہ دونوں اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی ماہرہ کہتی ہے کہ انہوں نے پریتہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہمیشہ جیت جاتی تھی لیکن اب رمونہ ان کے ساتھ ہے لہٰذا اس پلاننگ میں جیت انہی کی ہوگی شیرلین یہ بھی کہتی ہے کہ لڈو میں زہر ملاتے وقت وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ لڈو اسے اس کی ماں نلا کے دیا تھا لیکن ایسا کرنے سے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ شیرلین اور اس کی ماں کی ایسی حرکت پر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا وہاں دوسری طرف ڈاکٹر کمرے میں پریتہ کا چیک اپ کر رہی ہوتی ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ پریتہ کے زہر پریتہ کو کسی قسم کا زہر دیا گیا ہے جس کا اثر اس کے پورے جسم میں آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے یہ سب سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹر پریتہ سے اپنی طبیعت اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کو کہتی ہے جس پر پریتہ کہتی ہے کہ اس نے ورت رکھا ہے لہٰذا وہ کچھ نہیں کھا سکتی ڈاکٹر پریتہ سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ورت کا اور اس کی باقی چیزوں کا بہت احترام کرتی ہے لیکن اپنی طبیعت کو لے کر اسے کچھ کھانا ضرور پڑے گا ڈاکٹر پریتہ سے کہتی ہے کہ اگر وہ کسی قسم کا خیال نہیں رکھے گی اور ایسا کرنے میں لاپرواہی کرے گی تو زہر آہستہ آہستہ پورے جسمیں پھیل کر اسے تباہ کر دے گا جس پر پریتہ ہسپٹل جانے سے بھی منع کر دیتی ہے تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ وہ اسے یہیں انجیکشن لگا دیں گی جس کی وجہ سے وہ بہت پرسکون اور بہتر محسوس کرے گی یہ ساری باتیں سن کر کرینا تھوڑا غصہ ہو جاتی ہے اور ہر بات کا الزام پریتہ کو دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم آخر ایسے پریٹینڈ کیوں کرتی ہو ایسا کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل جاتی ہے اور دادی پریتہ کو سمجھاتی ہے کہ وہ کرینا کی کسی بات کا برا نہ منائے کیونکہ وہ اس کی نیچر سے واقف ہے وہاں دوسری طرف کرینا یہ سوچتے ہوئے ہال میں چکر لگا رہی ہوتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ پریتہ ایسے پریٹینڈ کیوں کرتی ہے جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے اس گھر کے مسئلے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جن کا کوئی حل نظر بھی نہیں آتا وہاں دوسری طرف ماہرہ شیرلن کے ساتھ کمرے سے باہر آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے جس پر کرینا دوبارہ اپنی بات دہراتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے پریتہ کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتی ہے شاید وہ ایک بہت ہی زدی لڑکی ہے جب تک وہ کچھ کھائے گی نہیں اس طریقے سے اس کے جسم سے زہر کا اثر کبھی نہیں نکلے گا شیرلن کہتی ہے کہ پریتہ صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کرن کی بیوی ہے جبکہ اس بات کو کوئی سچ نہیں مانتا ماہرہ کہتی ہے کہ اس نے کرن کے بھیس میں شادی کی تھی جو کہ رسموں کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہے لہٰذا اس بات کو کوئی نہیں مانے گا شیرلن کرینا کو نروز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پریتہ کو زبردستی کچھ کھا لینا چاہیے ورنہ وہ کچھ نہیں کھائے گی تو وہ صحت مند رہی رہے گی جس کی وجہ سے اس کی ماں ان سب کے خلاف شکایت کرے گی اور ان سب کو جیل میں ڈال دے گی شیرلن اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ماہرہ نے ایک بہت ہی اچھی پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے اب اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ پریتہ کا ورد ٹوٹ جائے گا یہ سب سوچتے ہوئے ماہرہ ایک خواب دیکھنے لگتی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو کس طرح آگے لے کے چلے گی وہاں دوسری طرف ڈاکٹر کمرے میں نرس کو آرڈا کرتی ہیں کہ وہ پریتہ کی رپورٹس ارجنٹ بیسس پہ لے آئے یہ کہہ کر ڈاکٹر اپنے فون میں بیزی ہوتی ہیں کہ کرن آ جاتا ہے کرن ڈاکٹر سے پریتہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ ابھی وہ سو رہی ہے کیونکہ ہم نے اسے سکون کا اور نین کا انجیکشن دیا ہے اور وہ پہلے سے بہت سٹیبل ہیں کرن ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے کہتا ہے کہ پریتہ نے ہر قسم کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے اپنے ورد کا بھی بہت احترام کیا ہے ڈاکٹر خاموشی سے کرن کی بات سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پریتہ ابھی سو رہی ہے کرن پریتہ کی طرف جاتا ہے اور پریتہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی پریتہ نین سے جاگتی ہے کرن اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے پیچھے سے ماہرہ آتی ہے اور یہ سب دیکھ کر تھوڑا غصہ بھی ہوتی ہے اور ناراض بھی ہوتی ہے اور بہانے سے کرن سے ماہرہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر کرن کہتا ہے کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ سٹیبل ہے ماہرہ کہتی ہے کہ اس نے ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر پریتہ اپنی طبیعت کا خیال نہیں رکھے گی تو زہر کا اثر اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا اور اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا لہٰذا پریتہ کو کچھ کھانا بھی ہوگا اور اپنی طبیعت کا خیال بھی رکھنا ہوگا یہ بات سن کر کرن ماہرہ کی بات پہ ہامی بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ بلکل پریتہ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا اور جب کرن پریتہ کو کچھ کھلانے کی کوشش کرتا ہے تو پریتہ اس کی بات نہیں مانتی اور اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھڑک دیتی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انتظار کیجئے اگلے اپیسوڈ کا